کیا آپ جانتے ہیں کہ مشرف دور میں جیل میں قید میاں عباس شریف قیدیوں کی بچی ہوئی روٹیاں اور سالن کھانے پر کیوں مجبور تھے؟ وہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح کامیاب بزنس مین کیوں نہ بن پائے؟ میاں محمد عباس شریف کے داماد حسین نواز نے جب ایک غیر ملکی لڑکی سے چھپ کر شادی کر لی تو اس موقع پر شریف فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ اپنی زندگی دعوت اور تبلیغ کے لیے وقف کر دینے والے اور رائیونٹ کے تبلیغی مرکز میں پڑے رہنے والے میاں محمد عباس شریف نے نواز شریف کو کس بات پر انکار کر دیا تھا؟ اور ہاں میاں عباس شریف کی موت کے پسے پردہ عوامل کیا تھے؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں میاں محمد شریف مرہوم کے سب سے چھوٹے صاحب زادے اور سابق ایم این اے حافظ میاں محمد عباس شریف کے بارے میں پچیس دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیا جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس میں ہوں سادیہ زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور ہاں آپ مجھے اپنے کومنٹ سیکشن سے فیڈبیک سے آگاہ کریں سو لیٹس بیگن نمبر ایک میاں عباس شریف کے دادا میاں محمد رمضان کے ساتھ بیٹے تھے آزادی کے بعد ساتوں بھائی میاں محمد شفی میاں عبدالعزیز میاں برکت علی میاں محمد شریف میاں میراج الدین میاں محمد بشیر اور میاں سراج الدین لاہور آ کر رہنے لگے یہاں ان کا چوک دال گرہ میں ایک چھوٹا سا ستیل پگلانے والا کارخانہ تھا یاد رہے کہ شریف فیملی کے مخالفین انہیں آج بھی لوہار کہتے ہیں نمبر دو عباس شریف کل چار بھائی بہن تھے جن کے نام نواز شریف شہباز شریف عباس شریف اور کوسر شریف تھے وہ سب سے چھوٹے بھائی تھے نمبر تین عباس شریف نواز شریف سے عمر میں سات سال جبکہ شہباز شریف سے پانچ سال چھوٹے تھے نمبر چار میاں محمد شریف نے اپنے چھوٹے صاحبزادے کو ایک دینی مدرسے میں داخلہ دلوایا اور یہاں سے عباس شریف نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سوادت بھی حاصل کی جبکہ انہوں نے اپنی اصری تعلیم لاہور سے حاصل کی اور پھر وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے نمبر پانچ میاں عباس شریف اپنے بڑے بھائی جان میاں نواز شریف کے سمدھی بھی ہیں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے اپنے چچا عباس شریف کی بیٹی سائرہ عباس سے شادی کی نمبر چھے میاں محمد عباس شریف کی طرح ان کے نوازے زید حسین بھی حافظ قرآن ہیں یاد رہے کہ زید حسین میاں نواز شریف کے پوتے اور حسین نواز کے صاحبزادے ہیں نمبر سات عباس شریف کے داماد حسین نواز کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ جن دنوں شریف فیملی سعودی عرب میں مقیم تھی تو حسین نواز اپنے بیٹے کی لبنانی ٹیچر کو دل دے بیٹھے حسین نواز نے اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر عباس ٹاگریڈ سے خفیہ شادی کر لی اور پھر وہ ایک روز اسے اپنے گھر لے آئے بہرحال شریف فیملی کو بوجل دل کے ساتھ لبنانی بہو کو قبول کرنا ہی پڑا نمبر آٹھ میاں عباس شریف خود اور ان کے دونوں بھائی نواز شریف اور شہباز شریف رکنے قومی اسمبلی رہے نمبر نو میاں محمد عباس شریف کے ایم این اے بننے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے انیس سو تیرانوے کے جنرل الیکشنوے مسلم لیگ نواز کے قائد میاں محمد نواز شریف ایوٹ آباد اور لاہور کے دو حلقوں سے ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے میاں صاحب نے لاہور کی ایک نشست این اے بانوے خالی کر دی یہاں دو دسمبر انیس سو ترانوے کو زمین انتخابات ہونا تھے نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائیاں میاں عباس شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے آمادہ کیا میاں عباس شریف سیدھے سادے انسان تھے اور ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہ تھا لیکن وہ اپنے بڑے بھائی جان کے حکم کو ٹال نہ سکے اور انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری الیکشن لڑا قومی اسمبلی کے حلقہ این اے بانوے لاہور میں نون لیگ کے شیر کے نشان سے لڑنے والے میاں محمد عباس شریف نے پیپلز پارٹی کے میاں عزیز و رحمان چند کو شکست دی اور یوں وہ الیکشن جیت کر ایم اے منتخب ہو گئے نمبر دس پہلی مرتبہ ایم اے بننے والے میاں عباس شریف کے کوالیگز میں لیڈر آف دی اپوزیشن میاں محمد نواز شریف، شاہد خاکان عباسی، شیخ رشید احمد، چودری نصار علی خان، اجاز الحق، چودری شیر علی، خوجہ آصف، اسحاق دار اور زاوی داشمی جیسے بڑے نام شامل تھے نمبر گیارہ کم لوگ جانتے ہیں کہ اترانوے کی اسمبلی کے ایک اجلاس میں جب صدر فاروق لغاری پارلیمنٹ سے ایک خطاب کے لیے آئے تو اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران عباس شریف پیش پیش تھے لیکن جلد ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ سیاست کے لیے نہیں بنے نمبر بارہ انیس سو ستانوے کے جنرل الیکشن میں میاں عباس شریف نے پارٹی ٹکٹ لینے سے معذرت کر لی اگر وہ الیکشن لڑتے تو ممکن تھا کہ نواز شریف انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے کوئی اہم ترین وزارت دیتے نمبر تیرہ میاں عباس شریف کو یہ عزاز حاصل ہے کہ ان کے دونوں بھائی نواز شریف اور شہباز شریف پاکستان کے وزیراعظم رہے نمبر چودہ میاں عباس شریف اپنے بھائیوں کی طرح بزنس مین تو تھے لیکن وہ بلکل بھی کاروباری ذہن نہیں رکھتے تھے وہ شروع ہی سے انتہائی آجز اور درویش صفت انسان تھے نمبر پندرہ عباس شریف خود کو دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر چکے تھے اور ان کا زیادہ تر وقت رائیونڈ کے تبلیغی مرکز میں گزرتا نواز شریف تو رائیونڈ تبلیغی مرکز بادشاہوں کی طرح جاتے مگر عباس شریف وہاں فقیروں کی طرح جایا کرتے ان کا نہ تو کوئی پروٹوکول تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنی سیکیورٹی پر گارڈز کو معمور کیا ہوا تھا ان کا لائف سٹائل اس قدر سادہ تھا کہ کوئی یہ اندازہ نہیں لگا پاتا تھا کہ یہ صاحب پاکستان کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں عباس شریف صرف نام ہی سے نہیں بلکہ حقیقت میں بھی شریف و نفس انسان تھے نمبر سولہ بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کی شب جنرل پرویس مشرف کے ملٹری ٹیک آور کے بعد جہاں شریف فیملی کے دیگر لوگ زیر اطاب آئے تو وہیں میاں محمد عباس شریف کو بھی گرفتار کر لیا گیا نواز شریف اور شہباز شریف پرویس مشرف کے آرڈرز پر اٹھک کلے میں پابندے سلاسل تھے جبکہ ان کے چھوٹے بھائی میاں عباس شریف لاہور کی کیمپ جیل میں رکھے گئے نمبر سترہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ جن دنوں عباس شریف قید تھے تو ان کے گھر سے خصوصی طور پر کھانے کی دیگیں تیار ہو کر کیمپ جیل پہنچائی جاتی تھی جیل میں لنگر چلتا عباس شریف میز بان ہوتے اور جیل کے باقی تمام قیدی مہمان عباس شریف خود روٹیاں اور سالن پکڑ پکڑ کر قیدیوں کو پیش کرتے اور پھر بعد میں جو کچھ بچ جاتا وہ خود کھایا کرتے نمبر اٹھارہ سخت گرمیوں کے موسم میں عباس شریف کے خرچے سے ہر بیرک میں برف لاکر ٹب میں ڈال کر پنکھا چلایا جاتا تھا تاکہ گرمی کا اثر کچھ کم ہو سکے جیل میں رہتے ہوئے عباس شریف اپنے ساتھی قیدیوں کے جرمانے تک اپنی جیب سے ادا کرتے نمبر انیس سال دو ہزار میں انہیں رہائی نصیب ہوئی اور وہ اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ سعودی عرب جلاوطن کر دیا گئے میاں عباس شریف سے ملنے ملانے والے اور ان کے دوست احباب آج بھی بتاتے ہیں کہ میاں صاحب جدہ کے سرور پیلس کے مکین ہوتے ہوئے بھی فقیروں کی طرح زندگی گزارا کرتے نمبر بیس طویل عرصے تک پردیس میں جلاوطنی کارٹنے کے بعد عباس شریف پاکستان واپس آئے چونکہ وہ خود کی پی آر نہیں چاہتے تھے اور لو پرفائل میں زندگی گزارا کرتے یہی وجہ تھی کہ نہ ہی میڈیا نے انہیں لیفٹ کروائی اور پاکستانی عوام کی اکثریت تو شاید ان کے نام سے واقف بھی نہ ہوگی نمبر اکیس جنوری انیس سو چھپن میں پیدا ہونے والے عباس شریف گیارہ جنوری دوہزار تیرہ کو بروز جمعہ وضو کرتے ہوئے فسلے اور الیکٹرک ہیٹر سے جاٹا کرائے ہائی والٹیج کا کرنٹ لگنے سے انہیں دل کا دورہ پڑا انہیں فوری طور پر شریف میڈیکل سٹی ہاسپیٹل لائے گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے وفات کے وقت عباس شریف کی عمر اٹھاون برس تھی نمبر بائیس مبشر لکمان اپنے پروگرامز میں برملہ کہتے رہی ہے کہ عباس شریف کی ڈیتھ نیچرل نہیں تھی بلکہ اسے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قتل کیا گیا تھا مبشر لکمان کے مطابق عباس شریف کے قتل کا سراغ لگایا جائے تو اس میں نواز شریف کو سوروار پائے جائیں گے کیونکہ عباس شریف بہت جلد پریس کانفرنس کر کے اپنے بھائیوں کی کرپشن کے حوالے سے انکشافات کرنے والے تھے خیر ہم اس بارے میں کچھ بھی وسوق سے نہیں کہہ سکتے نمبر تئیس میاں محمد عباس شریف کی نماز جنازہ مولانا راغب نائمی نے پڑھائی اور جاتی عمرہ میں انہیں اپنے والد میاں محمد شریف کے پہلوں میں سپرد خاک کر دیا گیا نمبر چوبیس آج کی بات کریں تو اس وقت بھی شریف ٹرسٹ کے بورڈ آف ٹرسٹیز میں مرہوم عباس شریف اور ان کی اہلیہ صاحبہ عباس کے نام لکھے ہیں نمبر پچیس عباس شریف کے صاحبزادوں کے نام یوسف عباس اور عزیز عباس ہیں پچھلے کچھ عرصے سے عباس شریف کے بیٹوں کے نام بھی میڈیا پر چلتے رہے ہیں اور ایسی خبریں سرکولیٹ ہوتی رہی ہیں کہ ان کے حمزہ شہباز اور مریم نواز سے شدید نویت کے اختلافات ہیں میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ عباس شریف کے والد میاں محمد شریف مرہوم کے پچیس دلچسپ حقائق جانا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں تاگر نیازی کی کہانی کے لیے یہاں نیچے اور عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر